اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم اور ویلکم بیک جناب والا اور لیکچر نمبر آج میں انک تھوڑی ڈیفرنٹ لیتا ہوں لنک لیتے ہیں آج ہم جی ایک نئی انک لے لیتے ہیں بلو والی ٹھیک ہے اچھا آج کا لیکچر جو ہے is the first lecture اور ہمارا بک exam کا بک نمبر یا بک کا exam exam نمبر جو انسا ہے وہ ستر چھے سو بیالیس سیونٹی سکسٹی ٹو ہے ٹھیک ہے اور یہ دیکھیں یہ بندہ پریشان ہو گیا and anyway اور question یہ ہے understanding and configuring tcp ip اور آپ کی جو بک کا نام یا یہ بک کا title ہے windows 2008 network infrastructure اور مجھے آپ لوگوں کے ساتھ چلتے چلتے اندازہ ہو گیا ہے کہ بہت سارے question ایسے آتے ہیں جو actually میں discuss کر چکا ہوتا ہوں introduction کے لیکچر میں مگر میں آج پھر دوبارہ بتاتا چلتا ہوں یہ ہمارا microsoft کا exam ہے ٹھیک ہے microsoft technology specialist کا book ہے وہ آپ کے پاس یہ ہے version 2 کی book ہے ہم اسی کو follow کریں گے اور mc itp بھی certification دے گی اور mcts technology specialist بھی دے گی server administrator on windows 2008 certification کا نام ہے اور اس کے لیے ستر چھے سو چالیس بھی ہم پڑھ چکے ہیں چھے سو چالیس کے ساتھ بھی ہم نے مکمل انصاف کر لیا اور چھے سو بیالیس جو سب سے چھوٹی series ہے وہ آپ کے پاس available ہے اور by passing this exam for this certification you will an mcsa جو mcsa بھی مل جائے گا آپ کو microsoft certified system administrator اور اگر آپ یہ اس کی mc itp کی expiry date سے پہلے پہلے آپ اگر اس کو pass کر لیں تو آپ کو دو certification ملیں گے mcsa 2008 اور mc itp اور mcts تو ملی جائے گا یہ paper دیتے ساتھ ٹھیک ہو گیا اس کے بارے میں detailed discussion کر چکا ہوں اچھا یہ point میں نے نہیں بتایا تھا اگر آپ exam دینے جائیں تو دینے سے پہلے ایک گفہ second shot option option کو register کر لیجئے گا اپنے پاس جب آپ یہ second shot option کو select کر لیں گے اور آپ exam دینے جائیں گے اور خدا نہ خواستہ آپ fail ہوگے تو آپ exam دوبارہ second attempt free کر سکتے ہیں کب تک کر سکتے ہیں کتنے عرصے تک کر سکتے ہیں i expect آپ professional ہیں اور google آپ کا best friend ہے اور google کریں گے آپ کو یہ ساری چیزیں مل جائیں گے اور اگر آپ صرف google کے اوپر mc itp لکھیں گے mc itp تو Microsoft کا ایک پیج ہے اس پر آپ کو divert کر دیا جائے گا اور اس میں ساری information detailed پڑی ہوئی ہے تو مجھے یہ بات ساری چیزیں بار بار repeat کرنے کی ضرورت نہیں ہے ایک اور بہت famous question جو میرے پاس ابھی آتا ہے یہ needfully میں آپ کو اگر بتاؤں تو میں extra figures لگائے بغیر اگر آپ کو بتاؤں تو hundred plus email صرف یہ پوچھنے آتی ہیں سارے certification کیا exam کیسے دینے بھائی آپ نے کتاب پکڑنی ہے کتاب پڑھ سکتے ہو کتاب پڑھ لیں یہ لیکچر سن سکتے ہو لیکچر سن لیں میری suggestion کتاب لیکچر بہت ہے اور اس کے بعد پیپر بک کروا لیں ٹھیک ہے پرو میٹری کے testing center کے اندر اور پاکستان میں پرو میٹری کے بہت سارے testing center ہے ٹھیک ہے اور وہاں جا کے ایٹی ڈالرز کی booking ہے میرے خیال میں پاکستان میں ایٹی ڈالرز پرائیس ہے مجھے exact نہیں پتا ہے پرائیس کین ویری اور اس سے پہلے second shot register کر لیں اور اگر آپ اتنا نہیں کر سکتے تو اس testing center میں کسی بھائیسہ بیٹھے ہوتے ہیں ان کے ہیڈ ڈالرز سے بوجھاک ایک دفعہ بات کر لیں کہ میں نے یہ certification کرنی ہے اور میں نے یہ تین exam دینے ہیں اور کیا حساب کتاب ہوگا ٹھیک ہے اور اس سے زیادہ میں نے ابھی آپ کو اور کیا explanation دوں مجھے نہیں سمجھ آتی بارال ہم آگے چلتے ہیں آگے چلنے سے پہلے میں آپ کو ایک بات بتاتا چلوں کہ اگر آپ اردو آئیٹ اکیڈمی کی ویب سائٹ پہ جائیں اور آپ لوگوں نے کیا اپنے لیے tcp ip کی information لینی ہے ospf کو پڑھنا ہے یعنی یہ جو دو یا تین topics ہیں میں یہاں پہ لکھتا جاتا ہوں osi layer model tcp ip ipv4 اور ipv6 ان میں سے کوئی بھی topic آپ نے پڑھنا ہے تو میں آپ لوگوں کو پھر دوبارہ suggest کروں گا اردو آئیٹ اکیڈمی کی ویب سائٹ کے اوپر جائیں ٹھیک ہے ویڈیو لائبریریز کے اندر جائیں ٹھیک ہے اور ویڈیو لائبریریز میں Cisco icnd1 کو کلک کریں اور icnd1 کے اندر networking essential پڑھ لیں osi layer model کو میں نے یہاں بہت detail میں explain کیا ہوا ہے introduction to ipv pressing پڑھ لیں کیونکہ اس کتاب کے اندر بہت سارے ایسے topic ہیں جو ہم نے ccna میں پڑھے ہوئے ہیں آپ میں سے جو لوگ ccna پڑھ کے نہیں آئے یہاں پہ پہلی دفعہ مایکروسافٹ کی certification ڈردو آئیٹ اکیڈمی پہ پڑھ رہے ہیں تو اس لیے میں آپ لوگوں کے لیے بتا رہا ہوں کہ بجائے اس کے کہ میں reinvent the wheel کروں میں نے یہ lectures بہت detail میں explain کر کے بہت اچھی طرح سمجھائے ہوئے ہیں یعنی میں i have not come across کہ ایک بھی email میرے پاس ایسی نہیں آئی کہ سر مجھے اس میں سے بہت ساری چیزیں سمجھنے ہیں ہاں ایسی آئی ہیں کہ سر یہ concept نہیں سمجھایا میں نے انہیں کہا دوسری دفعہ تو وہ غصے میں چلے گئے ہیں مگر واپس کسی نے آ کے یہ نہیں کہا کے نہیں سمجھا ہے بھر ایک یونینیمیس یعنی بہت mostly جو لوگوں کی recommendation ہے کہ یہ بہت اچھی طرح explain کیا اور بہت سارے لوگوں کے concept clear اور بلکل basic level سے لے کے چلوں تو آپ لوگوں کو میں suggest کرتا ہوں کہ آج کے lecture جو cover کرے گا introduction to ip addresses میں نے پڑھایا already تو میں اس کو نہیں پڑھاؤں گا characteristics of osi layer model ٹھیک ہے اور osi layer model کیسے کام کرتا ہے that is it ٹھیک ہے اگر آپ تھوڑا سا اور further پڑھنا چاہتے ہیں تو transport layers کے بارے میں پڑھ سکتے ہو three way handshake کے بارے میں پڑھ سکتے ہو کیونکہ یہ جو ان 6-7-8 lectures کے اندر نا میں نے آپ کو ایسی چیزیں نہیں پڑھائی ہوئی جو صرف Cisco related ہے یہ generic information ہے تو یہ most of the networking کے جتنی certification networking سے related وہ سب certification ان چیزوں کے بارے میں discuss کرتی ہے اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ میں جب بھی کبھی کوئی ایسی نئی certification پڑھانا شروع کروں تو میں یہ ساری چیزیں دوبارہ explain کروں یہ information آج تک کی طریق 2013 کے دسمبر تک یہ updated information 2014 میں ہم جائیں گے اگر کوئی چیز outdated ہوگی تو ہم definitely اسے update کریں گے مگر یہ information بالکل updated information ہے یہ outdated نہیں ہے ٹھیک ہے تو آپ یہ ساری چیزیں پڑھ لینے ہیں اور main ہے اس کے اندر IP addressing IP addressing اور آپ میں سے کسی کو بہت شوق ہو subnetting پڑھنے کا تو ہم لوگوں نے subnetting بہت detail میں تسلی سے بیٹھ کے تین چار lectures میں پڑھی ہوئی ہے مگر آپ کی book نے اس کو اتنی detail میں discuss نہیں کیا ہوا مگر i would still suggest کہ آپ یہ lecture number 11 12 13 کو بھی دیکھ لیں اس کے بعد اس chapter کے آخر کا ایک topic ہے which is called IP version 6 جو ہم نے ICND 2 میں discuss کیا ہے ایک چھوٹا سا lecture ہے ایک گھنٹے something minute کا lecture ہے اور i would suggest you کہ آپ نے وہ بھی پڑھنا ہے ٹھیک ہے تو میں دوبارہ سے پیہ ایجاد نہیں کروں گا ٹھیک ہے اس لیے میں آپ کو ان topics کے بارے میں صرف ایک skim through review دوں گا اگر آپ وہ lecture سننے کے بعد اس کو سنیں گے تو آپ کو سمجھ آئے گی اگر وہ lecture سننے کے بعد اس کو سنیں گے نہیں سنیں گے اس کو پہلے سنیں گے تو پھر آپ کو کوئی سمجھنی آئی ہے تو میں امید کرتا ہوں کہ آپ میں سے جتنے لوگ یہ topic پڑھ رہے سن رہے ہیں یہ آج کا lecture جو ستہ چھے سو بیالیس کا پہلا lecture ہے ان کے پاس اس آئی لیئر موڈل کا ٹی سی پی آئی پی کا آئی پی ورزن فور کا اور آئی پی ورزن سکھ کے کا نالیج ہے اگر آپ کے پاس نالیج نہیں ہے پلیز گو بیک ٹو اردو آئی ٹی ایک ایڈمی کی آئی سی این ڈی وان اور آئی سی این ڈی ٹو کی سیریز کے وہ جو lecture جو میں نے آپ کو دکھائے ہیں اس کا طریقہ ہے کہ آپ ویب سیٹ پہ جائیں گے ویڈیو لائی بریریز میں جائیں گے وہاں پہ آئی سی ڈی وان کے اندر آئی او ایس آئی اور آئی پی ورزن سے آئی پی آئی پی ورزن سکھ پڑھایا ہے اور آئی سی ڈی ٹو میں آئی پی ورزن سکھ پڑھایا ہے تو یہ ساری انفرمیشن آپ کو وہاں مل جائے گی ابھی بھی ٹائم ہے میری ویڈیو سٹاپ کریں وہاں پہ جائیں لیکچر سنے اچھا جی ویڈکم بیک آپ لیکچر سن کے آگے آج ہم ایم سی آئی ٹی پی ستر چھے سو بیہلیس کے بارے میں پڑھیں گے ٹھیک ہو گیا تو اب یہاں سے آپ کا لیکچر نمبر ون شروع ہو گیا یہ چیزیں ہم لوگ ڈسکس کر چکے ہیں آپ نے یہ تین exam دینے اور try to do it as soon as possible اگر آپ نہ دے سکے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے آپ کو پھر بھی ایم سی ٹی ایس اور ایم سی ایس ای مل جائے گا quick review کیوں کیونکہ میں hope کر رہا ہوں امید کرتا ہوں کہ آپ لوگوں نے پہلے وہ پڑھ چکے osi layer model کیا ہوتا ہے کہ دو machines جب آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ communicate کرتے ہیں یا میں نے اپنا internet explorer کھلا تو وہ کیا کرتا ہے کہ raw material جو آپ کا raw data ہوتا ہے اس کو لیتا ہے assemble کرتا ہے coating کرتا ہے packaging کرتا ہے boxing for shipment کرتا ہے address label لگاتا اور ship کر دیتا ہے یہ normal آپ کا process ہے کہ اگر آپ نے کسی بندے کو کوئی چیز بھیج نہیں ہے آپ سمان اٹھاؤ گے اس کو assemble کرو گے for example میں recently کیا experience ہوا کہ ہمیں کوئی چیز بھیج نہیں تھی ایک جگہ سے دوسری جگہ ٹھیک ہے وہ lego type کی stuff ایک lego competition ہو رہا تھا بچوں گا تو ہم نے lego کا وہ جو main structure ہے وہ بنایا اس کو assemble کیا packaging کی boxing کی label لگا کے ship کر دیا ٹھیک ہے وہ lego competition میں آیا مگر unfortunately اس کی position آئی تھی 120 تھا ٹھیک ہے 5000 لوگوں نے اس میں submission تھی ہماری 120 تھا ہی تھی anyway تو یہ یہ normal process ہے جب ہم نے ایک جگہ سے دوسری جگہ سامان بھیجنا ہوتا ہے اسی طرح جب computers نے ایک جگہ سے دوسری جگہ سامان بھیجنا ہوتا ہے تو وہ کیا کرتے ہیں وہ وہ کوئی نئی rocket science نہیں کرتے local computer internally process کرتے ہیں وہ data جس طرح internet explorer کھولتے ہیں یہاں پہ google.com لکھ دیتے ہو ٹھیک ہے google.com لکھ دیتے ہو urdu it academy.com لکھ دیتے ہو ٹھیک ہے تو کیا کہتا ہے کہ وہ data آپ کی application layer سے گزرتا ہے application layer اس پر ایک process perform کرتی ہے presentation layer کے پاس جاتا ہے translation کا کام کرتی ہے session establishment کا کام کرتی ہے transport layer segmentation packets بنا دیتے ہیں frames بنا دیتے ہیں bits بنا دیتے ہیں اور over the wire transfer کر دیتے ہیں دوسری دوسری سائٹ پہ machine اسے receive کرتی ہے پھر اس پہ labeling اور سارا کچھ کرتی ہے ٹھیک ہے اگر میں normal language میں بات کروں آپ سارا کچھ پڑھ کے آئے ہوئے ہیں layer one کے اوپر آپ کا normally land card کام کر رہا ہوتا ہے layer two کے اوپر آپ کے networking کے switches کام کر رہے ہوتے ہیں یہاں پہ ہم لوگ mac addresses بھی use کر رہے ہوتے ہیں ٹھیک ہے میں mac address دکھا دوں گا آپ کو network layer کے اوپر آپ کے ip addresses کام کر رہے ہوتے ہیں یہی پر آپ کے routers کام کرتے ہیں ٹھیک ہے اور پھر transport layer آپ کہہ سکتے ہیں ہماری firewalls use کرتی ہے firewalls all the way up to layer 7 تک جاتی ہے ہم اس debate میں نہیں جا رہے تو this is a quick review osi layer model کیا ہوتا ہے کہ جب دو computers نے اپس میں ایک دوسرے سے communicate کرنا تو اپنے packet کو ایک جگہ سے دوسری جگہ کیسے بھیجتے ہیں ٹھیک ہے osi layer model ٹھیک ہے osi layer model کے لیے 7 layers ہوتی ہیں ٹھیک ہے application layer presentation layer session layer transport layer network layer data link layer physical layer میں نے پچھلے lecture میں اس کے بارے میں بڑی ڈیٹیل سے سمجھایا ہوں ان osi layer models کو tcp ip نے کیا کیا application presentation layer کو application layer کہہ دیا session اور transport layer کو transport layer کہہ دیا network layer کو internet layer کہہ دیا data link layer اور physical layer network interface layer کہہ دیا تو اس نے four layer model بنا دیا مگر کام وہ سارے وہی کر رہے ہیں ٹھیک ہے say for example ایک ایک international body ہے وہ کہتی ہے اگر آپ نے کوئی گاڑی بنانی ہے تو اس گاڑی کے اندر چار ایکس ٹائرز ہونے چاہیے headlight ہونی چاہیے signals ہونے چاہیے ٹھیک ہے اور اس کے بعد آپ کی specific structure کی body ہونی چاہیے belts ہونی چاہیے engine ہونا چاہیے اور بلا بلا ٹھیک ہے اس کے کوئی 20 steps بنا دیتا ہے 20 stuff 20 mandatory items ٹھیک ہے اب ایک company ہے جو xyz گاڑییں بناتی ہے وہ کیا کرتی ہے وہ اس 20 mandatory steps کو کیا کہہ دیتی ہے one lightning ٹھیک ہے number second body parts number three engine number four tires ٹھیک ہے number five six ٹھیک ہے پانچ یا چھے parts میں مگر اس میں سارا کچھ شامل ہو جاتا ہے جو 20-25 steps میں اسی طرح osi layer model نے یہ کیا tcpi model نے اس کو چار layers میں ڈیوائیڈ کر دیا ہمارے یہ جو پروٹوکولز ہوتے ہیں http جو communication کیلئے use پروٹوکول کیا ہوتا ہے is a set of defined languages ٹھیک ہے set of defined rules بھی ڈیوائیس ڈی این ایس جب ہم کیوری کرتے ہیں ٹھیک ہے اور باقی پروٹوکولز ٹھیک ہے پھر پروٹوکولز کے اندر دو main types کے پروٹوکول ہیں ڈی سی پی اور ڈی پی ٹھیک ہے پھر اس کے علاوہ بھی ہمارے پاس پروٹوکولز ہیں arc پروٹوکول ہے ڈی پی ورجن 4 ہے ڈی پی ورجن 6 ہے ڈی سی ایم پی ڈی سی ایم پی ڈی سی ایم پی پروٹوکول نہیں کہتے کیونکہ اس میں بہت سارے پروٹوکولز ہیں یہ سارے جو ڈی سی ایم پی ڈی سی ایم پی ڈی سی پی پی سویٹ کا پارٹ ہوتے ہیں پھر یہ ایتھرنیٹ ٹیکنالوجی آپ وائرلیس سے کنیکٹ کر لو فریم ریلیس سے کر لو کوپر سے کر لو جسے مرضی کر لو ٹھیک ہے سو آئی ہوپ یہ ساری انفرمیشن آپ نے پیچھے اس آئی لیئر موڈل پڑھا ہوئے جانے چاہیے اب جب کسی پروٹوکول نے کمیونیکیٹ کرنا ہوتا تو اس کے لئے ایک سپیسیفک پورٹس ریکوائیڈ ہوتی یہ بھی میں پیچھلی لیکچر میں ڈسکس کر چکا ہوں پورٹس لائی کا پلیٹ فارم پلیٹ فارم نمبر دس پہ لاور سے آنے والی گاڑی ہے پلیٹ فارم نمبر اکیس کے اوپر کراچی سے آنے والی گاڑی ہے پلیٹ فارم نمبر پر ملتان سے آنے والی گاڑی ہے تو اس لائی کا پلیٹ فارم ٹھیک ہے تو یہ جو انسی ہے یہ پلیٹ فارم ہے وہ اپنے رتیفہ سنا ہوگا کہ پلیٹ فارم پر گاڑی آ رہی ہے ایکچلی گاڑی پلیٹ فارم پر نہیں آئی گی لائن پر آئی گی پلیٹ فارم پر آپ نے کھڑے ہونا ہے ٹھیک ہے تو یہ یہ جو فائل ٹرانسفر پروٹوکول ہے یہ ٹی سی پی کی پورٹ اور یہ ایک سپیسیفک پورٹ کے اوپر کام کرتے ہیں جب بھی آپ نے کوئی کلائنٹ سیرور اپلیکیشن یا اوور دہ نیٹ ورک کمیونکیشن کے لیے اپلیکیشن بنانی ہوتی تو آپ کو پورٹ نمبر دینا پڑتا ہے کیونکہ یہ آپ کی اس آئی لیئر موڈل میں ایک لیئر پر یوز ہو رہا ہوتا ہے اس کے بعد یہ کچھ کمانڈ ہیں اس کو دیکھتے ہیں ٹھیک ہے نسی پی ای ڈورٹ سی پی ال کیا ہے کنرول پینل کے اندر جانس ہے آپ کا نیٹ ورک سرویسیز کو کھول کے دے دیتا ہے آئی پی کانفیگ کی کمانڈ کیا ہے اگر آپ نے اپنے کمپیوٹر کا آئی پی اڈریس فائنڈ آٹ کرنا ہے تو آپ آئی پی کانفیگ کی کمانڈ دیں گے اس کو کچھ لوگ جانس ہے نا پتہ کیا پڑتے ہیں پلیز ڈونٹ بلیم می اپی پا ٹھیک ہے جب بھی میں یہ نام سنتا ہوں یہ ورڈ سنتا تو میری انسی نکل جاتی ہے اگر ایک کمپیوٹر جانس ہے وہ آن ہوتا ہے اور وہ ریکویسٹ کرتا ہے آئی پی اڈریس کے لیے ٹھیک ہے تو وہ کہتا ہے میرا آئی پی اڈریس دے دو مجھے کوئی ٹھیک ہے یہ آپ نے بیٹھ کے سوچ رہا ہے اور انگری ہو رہا ہے ٹھیک ہے اور اس کو آئی پی اڈریس نہیں ملتا تو وہ اپنے آپ کو ایک آئی پی اڈریس خود با خود دے لیتا ہے that is called آئی پی اڈریس اور جب بھی آپ اپنے پی سی کے اوپر یہ آئی پی اڈریس دیکھیں گے تو آپ کو سمجھ آنا چاہیے کہ یا اس کو آئی پی اڈریس مل نہیں رہا یا اسے ہم نے آئی پی اڈریس دیا نہیں ہوا آپ نے جس نے ڈی ای پی کا لیکچر پڑھا اس نے definitely یہ کمانڈ دیکھی ہوگی کہ آئی پی اڈریس جنس ہے اگر ہمیں ڈی ای پی نہیں دے رہا ہوتا تو ہم نے رینیو کی کمانڈ چلانی ہوتی پنگ کی کمانڈ آپ کو پتا ہے ڈی ای پی پروٹوکول اس کے اندر یوز ہوتا ہے جب ہم نے دو ڈی وائس کو آپس میں پنگ کرنا ہوتا ہے تو ہم چیک کرنا ہوتا ہے کنیکٹی ویٹی تو ہم آئی دوسرے کو پنگ کر کے دیکھتے ہیں ٹریسڈ کی کمانڈ کہ اگر ہمارے پاس راستے میں کچھ بہت سارے راؤٹرز لگے ہوئے ہیں ٹھیک ہے راؤٹر ایک ایسی ڈی وائس ہوتی جو راؤٹ کرتی ہے نورمل ہی ہمارے آئی ایس پی کے اندر لگے ہوئے ہوتے ہیں تو اگر میں نے یہ یہاں سے ڈیٹا جونسہ ہے اس ڈی وائس تک پہنچانا ہے تو میں کس کس راؤٹر سے گزر کے جاؤں گا ٹھیک ہے میں نے کر کے دکھایا ہوا ہے پاتھ پنگ کی کمانڈ ہے کہ راستے میں جتنے راؤٹرز ہیں ان کے ساتھ میرا ٹائم ڈیلی آؤٹ ٹائم آؤٹ جونسہ ہے وہ کتنا رہا ٹھیک ہے ایڈریس ریزولیشن پروٹوکول ریزولیشن کتنی پڑی ہوئی ہے کن کن ڈیوائس کے میک اڈریس پڑے ہوئے ہیں تو میں وہ دیکھ سکتا ہوں میں اس ہری کمانڈیں آپ کو دکھاتا چلوں گا اس کے بعد ایک اور نیٹ ایس ایچ نیٹ شیل کی کمانڈ ہے انٹرفیس آئی پی سیٹ آئی پی اڈریس یعنی آئی پی اڈریس دینے کے ایک اور طریقہ یہ ہے کمانڈ سے بھی دے سکتے ہو آپ کو پتا ہونا چاہیے آپ کو کس طریقے سے دے سکتے ہو آپ کمانڈ پانٹ سے دے سکتے ہو یا مینویلی دے سکتے ہو یا آپ اپنے ڈی ایس ای پی سرور سے دے سکتے ہو آرٹومیٹک پرائیویٹ اڈریسنگ اگر یہ میرے پاس دو کمپیٹر آپ کے پاس اگزیم میں لیب بھی آ سکتی ہے اس کا اگزیم سب سے آسان لگتا ہے مجھے نیٹ وک انفرسٹرکچر کا نیٹ وک انفرسٹرکچر کا اگزیم ٹھیک ہے تو جب بھی دو ڈیوائسز آپ اس میں کمیونکیٹ کر رہی ہوں ان میں سے ایک کے پاس 169 کا اڈریس ہے تو آپ صرف آنکھیں بند کر کے کہہ دیں اس کو IP ڈریس نہیں مل رہا کیبل کا مسئلہ ہو سکتا ہے ڈرائیور کا مسئلہ ہو سکتا ہے ایڈپٹر کا مسئلہ ہو سکتا ہے سوچ کا مسئلہ ہو سکتا ہے اور بھی کسی چیز کا ہزاروں مسئلے ہو سکتے ہیں ٹھیک ہے تو آپ کو ٹرمبل شوٹ ڈریس 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 کیا ہے ٹھیک ہے ایک ڈریس ہے جو یونیکلی ایڈنٹی فائی کرتا ہے کسی ڈیوائس کو جس طرح ہمارے پاس گاڑیوں کی نمبر پلیٹ ہوتی ہے اسی طرح پورے نیٹ وک کے اوپر تمام ڈیوائسز کے ایک ایک ڈریس ہوتا ہے ٹھیک ہے اور وہ ڈریس کمپیٹر کو اس زبان میں نظر آ رہا ہوتا ہے ٹھیک ہے اور اس کو اگر آپ نے بائنری میں کنورٹ بائنری سے ڈیسیمل میں کنورٹ کرنا ہے تو آپ کو کیا کرنا پڑتا ہے کہ یہ پورے کا پورا جنسہ یہ آٹھ ڈیجٹس ہیں تین چار پانچ چھ سات آٹھ آٹھ ڈیجٹس ہیں اسے ہم کہتے ہیں آکٹیٹ ٹھیک ہے یہ ایک آکٹیٹ ہے ٹھیک ہے آٹھ 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 اور آٹھ سو کیا بن گیا 8 into 4 is equal to 32 ٹھیک ہے تو اس کو اگر آپ نے بائنری نمبر سسٹم سے ڈیسیمل میں کنورٹ کرنا ہے تو آپ کیا کرو گے 1 2 4 16 32 64 and 128 ان کے اوپر لکھو گے اور جو جو value کے نیچے 1 1 ہے ان کو ایڈ کر دو گے یعنی یہ کیا بن گیا 128 plus 64 کیا بنتا ہے 192 اب یہاں پہ ایڈ کرو 128 ٹھیک ہے میں کہہ تو 128 64 32 اب یہاں پہ 16 8 4 2 1 ٹھیک ہے تو 128 plus 32 کو ایڈ کریں گے تو کیا بنتا ہے 160 i think ٹھیک ہے 124 4 5 6 7 ٹھیک ہے اور یہ کیا بن گیا 5 تو اگر میں بائنری میں اپنے اس ip address کو score decimal میں convert کروں بائنری سے decimal میں binary to decimal تو کیا ہوگا یہ میرا ip address بن جائے گا 192.160.7.5 اور یہ ip address آپ دیکھتے ہو آپ نے normally computers کو دیا ہوتا ہے ٹھیک ہے پھر ip address کے اندر ایک اور چیز جنسی ہے وہ کیا ہوتی ہے بلکہ مجھے یاد نہیں رہا میں نے اس کے نیچے slide بنائی ہوئی تھی ٹھیک ہے یہ دیکھو یعنی یہ 8 digits ہیں 8 bits ہیں یعنی یہ یہ چیز ہے میں نے کھول کے define کی ہوئی ہے پہلی bit 128 ہوتی ہے 64 32 16 8 4 2 1 اب یہاں پہ پہلے دو کے نیچے 1 ہوا ہے تو میں نے صرف ان دونوں کو add کر لینا ہے کیونکہ 2 raise to power 7 میں اس کی ڈیٹیل میں نہیں جا رہا scientific notation کیا ہوتی ہے ٹھیک ہے اس کے بعد جی آپ کا جو ip address ہوتا ہے اس میں network id ہوتی ہے اور host id ہوتی ہے سیم میں نے کہا میرے پاس ایک ip address ہے 192.168.1.0 1.10 ہوگا ٹھیک ہے اور اس کے نیچے ایک subnet mask دیا ہوئی ہے 255.255.255.0 تو اس کا یہ مطلب ہے کہ اس کا اتنا portion جوں سے وہ network id ہوگی اور باقی portion host id ہوگی تو network id آپ کو کیا بتاتی کہ یہ سارے کے سارے میرے گروپ کے لوگ ہیں اگر آپ کے پاس 10 ip addresses ہیں ان سب کی network id similar ہیں دھیان سے سنیں میری بات 10 ip addresses ہیں جن کے network id similar ہیں تو they are part of my network میں ان کے ساتھ کبھی بھی بات کر سکتا ہوں اگر ان کی network id مجھ سے different ہے تو وہ میرے گروپ کے لوگ نہیں ہیں میرے subnet کے لوگ نہیں ہیں میں گروپ کو اب subnet کہوں گا وہ کسی اور subnet کے لوگ ہیں تو اس کا کیا مطلب ہے کہ میں ان کے ساتھ straight away communicate نہیں کر سکتا مجھے ان کے ساتھ communicate کرنے کے لیے بیچ میں کیا لگانا پڑے گا router تو یہاں پہ لوگ بیٹھے ہوں گے 192.168.1.1 اور یہاں پہ لوگ بیٹھے ہوں گے 192.168.2.1 اور اس کا subnet mask کیا تھا 255.255.255 اب بجائے اس کے کہ میں یہاں 255.255.255 لے ہوں میں اس کو shorter form میں نہیں لکھ سکتا کہ یہ بھی 8 bit ہیں یہ بھی 8 اور یہ بھی 8 تو میں اس کو slash 24 کر دوں اور اس کو بھی slash 24 کر دوں تو اس کی network ID 192.168.1 ہوگی اس کی 192.168.2 ہوگی تو دونوں کی network ID different ہے دونوں آپ اس میں ایک دوسرے سے communicate نہیں کر سکتے تو میں نے کیا کہا کہ ایک اور network کے سائیڈ پر رکھ دو ایک اور router کے اس سائیڈ پر رکھ دو تو یہ router بیچ میں ان کے درمیان communicate کرائے گا اب آپ کو یاد ہے جب آپ کے اگر آپ کہیں servers team میں کام کرتے ہیں تو آپ کے network والے یہ کام کر رہے ہوتے ہیں ٹھیک ہے جن سے آپ کبھی خوش نہیں ہوتے آپ کہتے ہیں فارق بیٹھے میں یہ anyway تو ہر بندے نے اپنا رزق لینا ہوتا ہے تو اس طرح کی باتیں نہیں سوچنی چاہیے ٹھیک ہے اس فار از وہ اپنی job پوری کر رہا ہے that's it anyway تو پھر IP addresses کے اندر ایک type of IP addresses ہوتے ہیں جب اگر وہ IP addresses لے کے آپ internet پر نہیں جا سکتے دوزار کار private IP addresses ٹھیک ہے آپ کے organization میں بہت سارے لوگوں کی organization میں private IP addresses use private IP addresses کی ranges یہ ہوتی ہیں ٹھیک ہے 10.00 سے لے کے 10.255 اور یہاں پہ ایک بات بتاتا چلوں کہ ایک octate کے اندر maximum value کیا ہو سکتی ہے 1 1 1 1 1 1 1 1 1 تو اگر میں یہ ساری values کٹھی کرلوں تو میرے پاس کیا بنتی ہے 255 possible combination کتنے ہوگے 255 0 سے لے کے تو یہ actually بنتے ہیں 256 یہ کافی لوگ confuse ہو جاتے ہیں ٹھیک ہے کیونکہ یہ 0 سے چل رہا ہے number تو 0 سے 255 تک 256 values بنتی ہیں anyway تو یہ private IP addresses ہیں یہ اگر آپ نے وہ lecture سنا ہوئے تو آپ probably finding it boring تو میں اس لئے اس کو bore نہیں کرنا چاہ رہا اس لئے میں بڑی fastly اس کے اوپر سے گزر رہا ہوں ٹھیک ہے تو ہم نے دیکھا کہ IP address جو IP version 4 کا address ہے وہ 32 bits کا ہوتا ہے اس میں 4 updates ہوتے ہیں اور IP address کے دو portions میں ہوتا ہے کہ اس called network ID اور دوسری کے لاتی ہے host ID network ID بتاتی ہے کہ یہ باقی سارے IP addresses جن کو آپس میں میں compare داروں وہ میرے گروپ کے ہیں یا نہیں اگر میرے گروپ یا میرے subnet کے نہیں ہیں تو different subnet کے ہیں ان کے ساتھ میں communicate نہیں کر سکتا until unless بیچ میں کوئی router نہ ہو ٹھیک ہے یہ concert بنانے کیوں چاروں میں کیونکہ ہم نے ابھی router پڑنا ہے ٹھیک ہے پھر private IP addresses ہیں private IP addresses ایسے IP addresses ہوتے ہیں جو ہمیں خریدنے نہیں پڑتے یہ privately available ہوتے ہیں اس کو ہر بندہ use کر سکتا ہے مگر یہ IP addresses لے کے کوئی اپنا motorway پہ نہیں جا سکتا 2014 ٹھیک ہے تو یہ اس sort of a private IP address یہ number plate لگا کے لوگ پھر رہے ہوتے ایک ایک مینے کے لیے ٹھیک ہے تو actual number plate یہ لے کے اگر motorway پہ چلا جائے تو وہ اسے جانے نہیں دے گا گاڑی کو ٹھیک ہے تو اس کے لیے آپ کو کیا کرنا پڑے گا آپ کو original number plate چاہیے ہوگی ٹھیک ہے جو آپ کو buy کرنی پڑتی ہے اس پر آپ کو real IP address دیا ہوتا ہے وہ لے کیا motorway پہ جا سکتے اسی طرح یہاں پہ example APF2014 لے کے نہیں جا سکتے ٹھیک ہے آگے چلتے understand routing and default gateway understanding the routing and default gateway کیا کہ say for example میں نے کہا یہ میرے پاس router ہے اور اس router سے آگے ایک اور router لگاوا ہے اور اس router کے پیچھے میرے پاس ایک network لگاوا ہے اور اس router کے پیچھے بھی ایک network لگاوا ہے اس network کے اندر host ہیں 192 168 10.x یعنی یہ 10.1234 کہاں تک جائیں گے 255 تک یہاں پر ایک اور network لگاوا ہے اور ظاہر ہے اس کی id ڈیفرنٹ 192.100.1 ڈاٹ x 12345 ٹھیک ہے ہم نے اس router کے اس interface کو ایک IP address دیا ہوگا ٹھیک ہے میں اس کو ایک اور color میں کر لیتا ہم نے router کے اس interface کو ایک IP address دیا ہوگا اور ہم نے router کے ادھر والے interface کو ایک IP address دیا ہوگا اور یہ interface اسی group کا member ہوگا کیونکہ یہ سارے کے سارے ایک group میں اور یہ سارے کے سارے ایک group میں ٹھیک ہے تو اس کو save for example میں نے ایک IP address 192.168.10.1 اور اس کو IP address 192.100.1.1 ٹھیک ہے ادھر کیا IP addresses وہ آپ بھول جو بھی ٹھیک ہے یہاں پہ کیا IP addresses ہے بھول جو اب میں کیا کرتا ہوں جب میرے یہاں کے computer نے ایک packet بنایا اس destination host تھا اس نے packet بنایا اس packet کے اندر destination IP address 192.100.1.1 تو جس طرح یہ packet جو سارے ادھر پڑھے switch کے پاس یا کسی device کے پاس جائے گا تو وہ کہے گی بھائی تم ایک ایسے network پہ جانا چاہ رہے ہو جو ہمارا نہیں ہے ٹھیک ہے جب وہ ہمارا نہیں ہے تو اس device کو یا اس switch کو ایک راستہ پتا ہوگا جو ہمیں اس network سے باہر لے کے جاتا ہے بھیجوں گا تو وہ ہی پہ sort out کر دے گا کہ یہ local تو جانا ہی نہیں ہے اس کو سیدھا جہاز پہ چڑھا دو ٹھیک ہے تو وہ یہاں سے اس کو اٹھائے گا اور اس کو اس router کے interface پہ بھیج دے گا اور یہ interface IP ڈیوائیس ہے اس device کے پاس save ہوا ہوگا وہ اس IP ڈیوائیس کو ہم کیا کہتے ہیں default gateway کہ مجھے میرے network سے باہر لے جانے کا راستہ کیا ہے اگر اس کی example کیا ہے کہ اگر آپ کے پاس گھر میں لیپ ٹوپ ہے اور وائی فائی سے وائی فائی راوٹر سے connected ہے اور یہ internet سے connected اپنا ip config کروگے تو آپ کے default gateway میں آپ کے route آئی ایس آپ کا جو وائرلیس کا router اس کا ip ڈریس آیا ہوگا ٹھیک ہے calculating the number of host per subnet ٹھیک ہے یہ 2 raised to power n minus 2 کا فارمولا ہے یہ اگر آپ نے پیچھے پڑھا ہو ہے تو آپ کو سمجھ آجئے اگر نہیں پڑھا تو i would suggest you جا کے دوبارہ پڑھے اور اگر آپ نے پڑھ لیا پھر بھی آپ کو سمجھ نہیں آئی تو آپ کو میں کہتا ہوں دوبارہ جا کے پڑھیں اور پھر بھی نہیں سمجھ آتی تو go back to book ٹھیک ہے کہ number of host کتنے اگر میں نے کہ میرے پاس 192 168 1.0 کا network ہے اور میں نے کہا اس کی network id اتنی ہے تو میرے پاس صرف یہ والی جگہ رہ گی جس کو چینج کر سکتا اس کو چینج نہیں کر سکتا تو میں اس میں 0 سے لے کے کتنے ڈال سکتا ہوں 255 یعنی roughly 256 users تو یہ جو 0 ہے اس کا کیا مطلب ہے میرے پاس بائنری میں کتنی values ہیں 8 values ہیں تو اگر میں 2 raised to power 8 minus 2 کر دوں تو میرے پاس کیا آجاتی ہے 256 minus 2 is equal to 254 ٹھیک ہے اس کو میں نے بہت detail میں ccna میں پڑھا آیا ہے تو سجیسٹ go through that one and وہ آپ کو سمجھ آج کیونکہ وہ ایک ایسے topics ہیں وہ ہر جگہ use ہو رہے ہوتے ٹھیک ہے آگے چلتے ہیں آپ آگے ہمارے پاس ip version 6 ip version 6 in one slide ٹھیک ہے اور یہ کبھی بھی انصاف کی بات نہیں ہے کہ اگر میں ip version 6 کو ایک slide کو facilitate کر سکیں تو ہم نے کہا جی ہم ایک ڈریس ہے وہ بڑا سارا بنا دیتے ہیں ٹھیک ہے تو انجینئرز نے کیا 128 bit کا ایک ڈریس بنا دیا ٹھیک ہے اور میں نے ip version 6 کے اس میں بتایا کہ مجھے نہیں پتا یہ سے کیا کہتے مائکرو سوفٹ کی بوک سے کہتی ہے انڈی سیلین انڈی سیلین ای ڈی ای پی ڈریس ہیں اگر آپ نون سائنٹیفک ٹرم کے اندر بات کر تو کچھ لوگ کہتے کہ ہمارے کائنات کے اندر اتنی کہکشاں اتنے ستارے نہیں ہیں جتنے ہمارے پاس ڈریس 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 کر رہی ہے کچھ لوگ کر گئے ہے کچھ لوگ نہیں کر بارہ آئی پی ڈریس جو ورزن سکس کا ہے وہ کچھ ایسا نظر آتا ہے اور یہ ہمارا ہیگزا ڈیسی ورمیٹ میں ہے ہیگزا ڈیسی میں کتنی ویلیوز ہوتی ہیں 0 سے 9 اور پھر a to 5 a to f تو آئی پی ورزن سکس کے اندر بھی ڈیفرنٹ ٹائپ آئی پی اڈریس ہوتے ہیں جو آپ ہمیشہ اپنے آئی ایس پی سے بائے کرتے ہو اس کی نشانی ہوتی ہے ہمیشہ 2001 سے نظر آتا ہے اس کے بعد آپ پاس لنک لوکل اڈریس ہے اپی پی آئی اس کی نشانی یہ ف 80 سے شروع ہوتا ہے میں اپنی لیکچر میں بہت ڈیٹیل سے ڈیس کیا اور اس کے بعد آخر میں یہ پرسنٹیج تھرٹین ہوتا ہے یہ پرسنٹیج تھرٹین آئی پی آئی سکس یہ صرف زون آئی ڈی ہوتی ہے جو ریفر کرتی آپ کے ایڈاپٹر کیوں کہ آپ کے اگر نیٹورک کا سسٹم کے اندر دس بارے لگے تو ہر ایک کو ڈیفرنٹ ریفرنس آئی ڈی ہوگی ٹھیک ہے اس کے بارے میں نہیں ڈیس کیا بارل یہ میں اس لیے یہاں پہ دکھایا کہ پرسنٹیج تھرٹین کم کو دیکھ پریشان نہیں ہونا پھر اس کے بعد ایک ڈی آئی پی آئی پی آئی آئی سے دیکھ پتا چل جاتا ہے پہ کھ پڑا ہوگا آپ کو سمجھ آجائے گا میں چھوٹی سی لیب کیا میں آپ دکھاتا چلوں یہ ساری چیزیں ہیں کیا ٹھیک ہے نیٹورک نیٹوک کننیکشن کے اندر جائیں یہ لوکل ایڈیا کننیکشن ہے اپنے کننیکشن کو رائٹ کلک کریں یا آئی پی ورزن سکس اور آئی پی ورزن فور انسٹرول ہو جائے گا پروپرٹیز میں جائیں تو یہاں آپ اپنا آئی پی ڈریس دیتے ہو یہ سبننٹ ماس ہوتا ہے یہ ڈیفالٹ گیٹوے ہوتا ہے یہ اس راوٹر کے اڈریس ہوتا ہے جو یہاں اس کے نیٹوک سے باہر لے کے جائے اگر میں نے کسی ایسی چیز سے بات کرنی جس کا آئی پی ڈریس 192.168.1 کیونکہ یہ میری پوری نیٹوک آئی ڈی ہے کیسے مجھے پتا چلا میرے سبنٹ ماس سے تو اگر میں نے اس سے کمیونیکیٹ کرنا ہے مجھے ڈیفالٹ گیٹوے کے پاس جانے کی ضرورت نہیں ہے اگر میں نے اس کے علاوہ کسی ایسے آئی پی ڈریس سے کمیونیکیٹ کرنا ہے جس کی نیٹوک آئی ڈی یہ نہیں ہے تو پھر مجھے اپنی ڈیفالٹ گیٹوے کے پاس جانا پڑے گا جو کہ میرا انٹرنیٹ کا راؤٹر ہے ٹھیک ہے اور اچھا اسی طرح آئی پی ورزن سکس ہے اگر آپ نے آئی پی ورزن سکس سٹیٹیکلی دینا ہے ٹھیک ہے تو سٹیٹیکلی دے سکتے ہو ٹھیک ہے اور اگر آپ نے دائنمیکلی ڈی ای سی پی سرور سے لینا ہے تو آپ اس کو ایسی رہنے دو گے ٹھیک ہے اور اس کے بعد پھر میں یہاں پر آ جاتا ہوں اگر میں آئی پی کانفی کی کمانڈ چلا ہوں تو یہ مجھے میرا آئی پی اڈریس لا دے گا اور یہ دیکھیں میرا لنک لوکل اڈریس لا کے دے رہا ہے لنک لوکل اڈریس میں نے کیا بتایا تھا ایک ایسا اڈریس ہے جو میرا لوکل اڈریس ہے ٹھیک ہے یہ ہر پی سی کا اپنا ہوگا اور اس کے ساتھ پرسنٹیج 11 لگایا ہے یہ میرے انٹرفیس کی زون آئی ڈی ہے ٹھیک ہے اگر میں یہاں پر پنگ کروں کیونکہ میں اسی کو پنگ کر سکتا ہوں اور پیسٹ کروں تو مجھے پنگ کا رپلائے آ رہا ہے ٹھیک ہے اور اگر میں زون آئی ڈی نکال بھی دوں پھر بھی مجھے پنگ کا رپلائے آ رہا ہے ٹھیک ہے دوبارہ میں آئی پی کانفی کی کمانڈ چلاتا ہوں یہ آئی پی ورزن 6 ہے اور یہ نیچے کی ساری انفرمیشن آئی پی ورزن 4 ہے ٹھیک ہے یہ میرا آئی پی اڈریس ہے یہ میرا سبنر ماسک ہے یہ میرا ڈی فول گیٹوئی ہے اگر میں اس کو فردر انہینس کرنا چاہوں آئی پی کانفیٹ فارور سلیش آل تو یہ دیکھیں میرے پاس کافی زیادہ انفرمیشن آ جاتی ہے ٹھیک ہے یہ میرا ہوسٹ نیم کیا ہے میرا پرائیمری ڈی این ای سفکس کیا ہے ڈی این ای سفکس سرچ لسٹ کیا ہے پھر اس کے بعد میرا لین ایڈاپٹر جونسہ ہے وہ کیا ہے اس کا میک اڈریس کیا ہے وہ جو میک اڈریس میں بات کر رہا تھا فورٹی ایٹ بیٹ کا ہوتا ہے اگر آپ لیکچر سنیں گے تو اس میں نظر آ رہا ہوگا ٹھیک ہے اور آپ کے آئی پی اڈریس کی انفرمیشن اس کے بعد نیچے جونسہ ہے ایک اور مجھے ایڈاپٹر نظر آ رہا ہے ٹینل ایڈاپٹر آئی ایس ای ٹی ای پی ٹھیک ہے یہ کیا چیز ہے ابھی میں آپ کو ککلی دکھاتا ہوں یہ کیا چیز ہے اور اس کے بعد ٹینل ایڈاپٹر یہ مجھے بھی نہیں پتا یہ کیوں بنا رہا ہے ٹھیک ہے فریڈو ٹینل سیڈو انٹرفیس ہے فریڈو کے بارے میں دیکھتے ہیں کہ ٹریڈو کیا چیز ہے یہ آئی پی ورژن سکس اور فور کو آپس میں کمیونیکیٹ کرانے کے لیے ہوتا ہے اگر آپ آئی پی ورژن سکس آننسٹال کر دیں تو آپ کے پاس یہ کوئی انفرمیشن نہیں آئے گی آئی پی ورژن سکس کے انٹرفیس کو ڈیسیبل کرنے کا کیا طریقہ ہوتا ہے کہ پروپرٹیز میں جائیں آئی پی ورژن سکس کو سیلیکٹ کریں انسلیکٹ کر دیں تو یہ غائب ہو جائے گا ٹھیک ہے پنگ کی کمانڈ میں نے بتائی تھی پنگ کیا کرتی ہے پنگ 192 168 1.254 آپ اس کمانڈ کو بہت ہلکا نہ لیجی گئے اس کے اندر بہت سارے سویچیز ہیں ٹھیک ہے تو اگر میں آپ کو صرف ping forward slash question mark لگا کے دکھا دوں تو آپ کو پتا چل جائے گا ٹھیک ہے منس T بہت سارے لوگ use کرتے ہیں میں نے آج تک کسی کو منس T منس I منس L منس W use کرتے ہوئے نہیں دیکھا I would suggest you do it and you will find out how helpful it is ٹھیک ہے منس L جانسا ہے وہ تو بہت limited لوگ use کرتے ہیں کہ آپ اگر بہت بڑے size کا جانسا ہے packet بھیجنا چاہو ٹھیک ہے تو یہ 1500 بائٹس کا ہے یہ یہ ہم کبھی کبھی ایسے کاموں میں use کر رہے ہوتے ہیں جو ہمارے links کے اندر دیکھنا چاہیں کہ کتنی segmentation آ رہی ہے ٹھیک ہے تو منس F بھی لگا دیں ٹھیک ہے packet need to be fragmented اگر آپ میں سے کسی کو سمجھ نہیں آئی please don't ask me اگر آپ میں سے کسی کو سمجھ ہے fragmentation کی تو this is how you find out how the fragmentation work اکثر interviews کے اندر یوں کے question آ جاتے ہیں 1300 کے fragmentation کے ساتھ کام کر رہا ہے اس کا مطلب مجھے packet چاپ نہیں کرنا پڑے گا this is how you practically look how OSI layer model works i'm very excited when i tell somebody about this minus F command تو اگر آپ کو نہیں سمجھائی تو بالکل پریشان نہ ہو maybe it's not something related to you کیونکہ this is more of a networker's thing ٹھیک ہے back to overwork ٹھیک ہے اچھا ابھی ہم نے جو ان سے وہ adopters دیکھے تھے کچھ funny قسم کے ان میں سے ایک adopter ہوتا ہے intra site automatic terminal adopter ٹھیک ہے اسے isatap بھی کہتے ہیں ٹھیک ہے allow communication between ip version 6 to ip version 4 اگر آپ کے پاس ایک ipv6 کا network ہے اور ایک ipv4 کا network ہے تو آپ کو آپس میں communicate کرنے کے لیے اس adopter کی ضرورت پڑتی ہے اس لیے جب بھی آپ ipv6 install کرتے تو یہ adopter use ہو رہے ہوتے ہیں ٹھیک ہے 6 to 4 یہ protocol ہے جو tunnel کرتا ہے ipv6 کی traffic over ipv4 ٹھیک ہے کہ اگر آپ نے ipv6 کی traffic کو یہاں پہ لے جانا ہے تو آپ either tunnel کرو گے 6 to 4 کے ساتھ ٹھیک ہے how you do it what is the practical of it آپ کی book نے نہیں discuss کیا صرف آپ کو information ہونی چاہیے treedo treedo کے client located behind ipv4 net device to use ipv6 over internet یہ کیا کرے گا کہ اگر آپ کے پاس کوئی ایسا client ہے جو ipv4 کے پیچھے پڑا ہے یعنی اسے میں نے کہا یہ میرے پاس net router ہے اور یہ ipv6 کا internet ہے تو اس کو جب ہم نے communicate کرانا ہے ipv4 کے network کو over ipv6 internet تو یہ 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 پہ use ہو رہا ہے اس لیے یہ جو treedo اور isatap ہے یہ دونوں ایک ہی کام کر رہے ہوتے مگر یہ isatap جو ہے isatap میں اسے کہتا ہوں isatap جو نوم use ہو رہا ہوتا ہے intranet communication کے لیے آپ نے local network کے اندر بیچ میں 3 4 companies کے network میں بات جب آپ internet کی بات کر رہے ہوتے تو 6 to 4 use ہو رہا ہوتا ہے کہ ipv6 traffic over the ipv4 use کر رہے ہوتے ٹھیک ہے اور یہ netting کی لیے use ہو رہا ہے جب آپ نے ہو گیا کمپلیکس چیزیں نہیں تھی ہم نے کیا دیکھا osi layer model کیا ہوتی ہے standard layers model ہے جو heterogeneous environment میں different vendors کو communicate کرنے کے لیے use کی گئی ٹھیک ہے اور یہ standard format ہے پھر ہم نے دیکھا tcp کیا ہوتا ip کیا ہوتا اس کے kuch protocols دیکھے ip version 4 کو quickly دیکھا بس زیادتی ip version 4 اگر میں آپ کو اتنے سے time میں پڑھاؤ کیونکہ ip version is a big thing مجھے اچھی طرح یاد ہے جب ہم لوگ نے mcse e پڑھی تھی tcp ip کی پوری book ہوتی تھی تھی 1999 کی بات بتا رہا ہم آپ کو ٹھیک tcp ip was a full flesh paper یہ میرا واحد paper تھا جس کو دیتے بھی مجھے پتا تھا کہ میں پاس ہونا ہے اور mind that was time brain dump was the big thing تو anyway تو پھر ip version 6 کو دیکھا مگر میں once again یہ سارے lectures آپ کو ڈیٹیل سے پڑھنے ہے تو آپ کو icnd کے lectures پڑھنے پڑھیں گے ٹھیک ہے اور خوش رہیں وہ lecture پڑھے بغیر آپ mc ip p course outline complete نہیں ہے اگر آپ نے یہ lecture پڑھا ہے اور آپ سمجھ رہے ہیں کہ میں نے سارا کچھ پڑھا دیا ہے تو یہ غلط سمجھ رہے ہیں یہ صرف میں نے آپ کو ریفریشل دیا ہے کہ آپ وہ lectures پڑھ کے چار پانچ دن ریلیکس کریں اور اس کے بعد میں نے اس lecture کے اپلوڈ کروں گا مگر اس کے ساتھ پانچ lectures embedded ہیں تو آپ نے 6 lectures میرے اگلے lecture سے پہلے complete کر کے رکھنے ٹھیک ہے خوش رہیں دعا میں یاد رکھے گا پھر ملاقات ہوگی اللہ حافظ